سبق روزہ تک ہوا ہے حج سہے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم حج سے متعلق سبق ہے حج کی لقوی اسطلعہی تعریف بھی ذکر کی حج فرماتے ہیں لغت میں حج کے معنی ہے کسی بعاظمت چیز کا قصد کرنا یعنی ارادہ کرنا اور شریعت کی اسطلعہ میں ایک مقررہ وقت میں مخصوص ارکان کی ادائیگی کے ساتھ متعین جگہوں کی زیارت کرنے کو حج کہا جاتا ہے جو کہ اسلام کے پانچ بنیادی ستونوں میں سے جو کہ اسلام کے پانچ بنیادی ستونوں میں سے ایک عظیم ستون ہے سبق پڑھا رہے ہیں سبق ایک عظیم ستون ہے نماز روزہ اور زکاة کی طرح حج کی فرضیت بھی قرآن سے ثابت ہے قرآن کریم میں اللہ پاک رشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَاعِ اِلَيْهِ سَبِيلَ اچھا یعنی اللہ ہی کی رضا کیلئے لوگوں پر بیت اللہ شریف کا حج کیا ہے فرض ہے مَنِسْتَطَاعِ اِلَيْهِ سَبِيلَ جو اس تک جانے کی طاقت رکھتا ہو حج زندگی میں ایک بار فرض ہے اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ فرض ہے نا فرض کا منکر کیا ہوتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے تو حج کا منکر اگر خدا نخواستہ کچھ سرے سے انکاری کر دے کہ میں نہیں مانتا ہوں علیہ عزواللہ تو اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے اس سطاعت کے باوجود حج نہ کرنے والے فاسق اور گناہ گار ہے اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ اللہ اس سے بینیازی اور بے تعلقی کے اعلان فرمائے حج پر جانے کی وسط نہ ہو تب بھی بیت اللہ کو دیکھنے اور روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی تمننا اور ارکان حج میں مزمر ابراہیمی جذبات سے اپنے سینے کو منور رکھنا ایک مسلمان کا شیوہ ہونا چاہیے حج میں بلاعذر تاخیر اور تالمتل نہائیت ہی نہ مناسب ہے صاحب اس سطاعت شخص جلد از جلد پورے شعور کے ساتھ حج ادا کرے زندگی میں انقلاب لاکر تبدیلی لاکر ان حقیقتوں کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں جن کے لئے اللہ نے مومنوں پر حج فرض کیا ہے منہ مزدلفہ اور عرفات تمام مقامات پر خوب گڑ گڑا کر اپنے رب سے مانگے اللہ کے نزدیک یوم عرفات تمام دنوں سے کیا ہے بہتر ہے اس دن اللہ تعالی خصوصی توجہ فرما کر فرشتوں کے سامنے حج پر آنے والے اپنے بندوں کے عاجیزی اور انکساری پر فخر فرماتا ہے کثرت سے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے اور ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری ہوتا ہے اس مبارک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دے کر دوہری سعادت حاصل ہوتی ہے جو روز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور شفاعت کا ذریعہ بنے گی انشاءاللہ تعالی حدیث دے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوہو اجابہم وان استغفروہو غفر لہم ترجمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وآب صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ حج و عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں اگر وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اگر ان سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو ان کی مغفرت فرماتا ہے تشریح میں فرماتے ہیں کہ مہزبان اپنے مہمان کے ہر جائز خواہش کا احترام کرتا ہے حج و عمرہ پر جانے والے مسلمان اللہ کے مہمان ٹہرائے گئے ہیں چنانچہ جب وہ اللہ کے سامنے اپنی جو بھی حاجتیں پیش کریں گے تو اللہ ان کی لاج رکھ کر انہیں پوری فرمائے گا خصوصاً گناہوں کے معافی کے لئے جب اللہ کے گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کے ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ انہیں محروم اور خالی نہیں لوٹائے گا بلکہ ان کو اپنے کرم سے نواز کر بخشش کا اعلان فرمائے گا کتنی بڑی ہے انہیں خوش نصیبی ہے کتنی بڑی سعادت ہے دوسری روایت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يمنعه من الحج حاجتاً ظاہرتاً او سلطان جائر او مرض حابس فمات ولم يحج فلیمت انشاء یہودیاں وانشاء نصرانیاں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ من لم يمنعه من الحج حاجتن ظاہرتن جس شخص کو نہیں روکا حج سے کسی ظاہری حاجت نے کسی ظاہری عذر نے جس شخص کو نہیں روکا ہو حج کرنے سے حج کی ادائیگی سے کس نے حاجتن ظاہرتن کسی ظاہری عذر نے ظاہری حاجت نے او سلطان جائر جائر او ظالم یا کسی ظالم بادشاہ نے بھی نہیں روکا ہو او مرض حابس یا کسی روک دینے والے مرض نے بھی نہ روکا ہو فَمَاتَا اور اس کا انتقال وَلَمْ يَحُجَّ اس حال میں کہ یہ حج نہ کرے سمجھ مانی تو فَلْيَمُتْ اِنشَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنشَاءَ نَصْرَانِيًّا پس چاہے یہ یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کر اللہ پاک کو اس کی کوئی پرواں نہیں ہے یعنی کوئی ظاہری عذر بھی نہیں تھا نہ کسی ظالم بادشاہ نے روکا اور نہ جو ہے کسی ایسے مرض نہیں کہ جو روک دینے والا مرض ہو سردرد پیٹ درد نہیں ایسا مرض کہ انسان کے معذور ہو جائے چلنے پرنے سے جانے سے شدید بیمار ہو جائے تو کوئی عذر نہیں تھا خلاصہ یہ ہے اور یہ پھر بھی حج پہ نہیں گیا تو ایسے شخص کی اللہ پاک کو کوئی پروانی یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر کتنی سخت وعید ہے اس کے بعد دیکھیں سبق یہ جہاد سے متعلق ہے اس میں بھی جہاد کی لغوی اسطلعہ تعریف اور پھر جہاد کے فضائل اور اہمیت بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاد فرمادے جہاد کے لغوی معنی مشقت اٹھانے اور برپور کوشش کرنے کے ہیں شریعت کی اسطلعہ میں جہاد کا مفہوم یہ ہے کہ کفار کے ساتھ لڑے جانے والی جنگ میں اپنی جان و مال اور صلاحیتیں اسلامی لشکر کی معاونت اور حمایت میں استعمال کی جائے جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی سرزمین پر اللہ کا دین غالب ہو اس کا جھنڈا بلند اور اس کے دشمنوں کا جھنڈا سرنگو رہے جہاد اسلام کی روح ہے اور اس کی اشاعت اور غلبے کا ذریعہ ہے جہاد ظالموں کے مقابلے میں مظلوموں کے حمایت اور فساد اور سرکشی کی جڑھ کاتنے کا نام ہے اس کے ذریعے اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر رب ذلجلال کی بندگی کا موقع فراہم کیا جاتا ہے اور مختلف تحریف شدہ مذاہب و عدیان کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر انہیں اسلام کے سایہ عدل میں جگہ دی جاتی ہے بندگان خدا کو امن و اتمنان کی زندگی ویسر کرنے اور اعلی نصب العین کی طرف بڑھنے کا موقع ملتا ہے جہاد فساد اور دہشتگردی نہیں بلکہ امن و سلامتی کا راستہ ہے اگر جسم کے کسی عضو میں پھوڑا پھنسی نکل آئے تو تبی پہلے مرہم اور پھر نشتر لگا کر نشتر ہوتا ہے نا بلیڈ وغیرہ یا چیر پار کرنا جو آلات ہوتے ہیں نشتر لگا کر اس کے علاج کی کوشش کرتا ہے اگر یہ دونوں طریقے ناکام ہو تو جسم کے دوسرے آزا کی حفاظت کی خاطر اس فاسد حضو کو کانٹ دیا جاتا ہے یہی جہاد کا فلسفہ ہے جہاد اسلام کا شعار ہے جو قیامت تک جاری رہے گا دین کی حفاظت کے لئے ہو چاہے جہاد دین کی حفاظت کے لئے ہو یا دین کے نفاظ کے لئے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کا ایک اہمترین مقصد دین حق کا قیام اور غلبہ قرار دیا جو جہاد ہی سے حاصل ہوگا رشاد خداوندی ہے قرآن کریم میں اللہ پاک رشاد فرماتے ہیں ترجمہ دے کے فرماتے ہیں وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے سب عدیان پر غالب کر دے خواہ یہ بات مشرکوں کو کتنی ہی ناغوار کے انہیں گزرے تو جہاد کی لغوی اسطلعی تعریف آگئی جہاد کی اہمیت فضیلن اور جہاد کا فلسفہ کہ فلسفہ کیا ہے مقصد کیا ہے روایت دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث وعن جابر ابن سمرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترجمہ حضرت جابر ابن سمرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دین ہمیشہ قائم رہے گا اور مسلمانوں میں سے ایک جماعت اس دین کی حفاظت کے لئے قیامت تک لڑتی رہے گی اس سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا تشریح میں فرماتے ہیں جہاد کا مقصد اسلام کی سربلندی اور عادلانہ نظام کا قیام ہے چنانچہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جہاد کے باقی رہنے کا اعلان فرمایا ہے اور یہ پیشنگوئی کی ہے کہ ہر دور میں اللہ ایک ایسے مخلص بندے ہوں گے جو اللہ کے دین کا دفاع کرتے رہیں گے اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لئے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے شوق شہادت کو دل میں لیے وہ موت کو زیست زیست کہتے ہیں زندگی کو وہ موت کو زیست یعنی زندگی پر ترجیح دیں گے زندہ رہنے پر ترجیح دیں گے اور جنت کو تلواروں کی چھاؤں میں تلاش کریں گے کہ وہ آیت میں ہے نا حدیث میں آپ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف جنت تلواروں کے ساہے تلے ہیں سمجھ میں ہے جنت کو تلواروں کی چھاؤں تلے تلاش کریں گے اللہ کے باغیوں اور دین کے دشمنوں کے جارحانہ عزائم خاک میں ملانے کے لئے جان تک کی بازی لگائیں گے دوسری روایت دیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبت من نفاق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا جس شخص کا انتقال ہو اس حال میں کہ وہ جہاد میں حصہ نہ لے ولم يحدث به نفسه اور نہ کبھی دل میں اس کی خواہش رکھے دل میں بھی اس کی خواہش نہ رکھے کبھی خیال نہ لائے کہ بھئی جہاد میں حصہ لینا چاہیے مجھے لینا چاہیے یہ شوق بھی دل میں نہ ہو تو مات علیہ شعبت من نفاق اس کا انتقال نفاق کے شعبے پر ہوا منافقت کے شعبے پر ہوا کتنی سخت وعید ہے اللہ سب کی حفاظت فرمائے اس وعید سے آگے دیکھیں تیسرے سبق قصب حلال سے متعلق قصب حلال حلال کمانا حلال رزق کمانا کھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم قصب حلال فرماتے قصب معاش ایک فطری عمر ہے سمجھ میں آرہی یعنی انسان ظاہری بات ہے ہر انسان کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے ہر انسان کوئی نہ کوئی حلال رزق روزی کا احتمام کرتا ہے کوئی کاروبار کوئی ملازمت کوئی تجارت کوئی پیشہ کچھ بھی ہو وہ فرماتے قصب معاش ایک فطری عمر ہے ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اس کے لئے جو ذرائع تلاش کرے وہ جائز اور حلال ہو اسلام کے بنیادی ارکان و فرائض کے بعد قصب معاش کی کوشش اور رزق حلال حاصل کرنے کی فکر بھی ایک اہم فریضہ ہے بات سمجھ میں آرہی روایت میں آرہی آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب و قصب الحلال فریضہ تم بعد الفریضہ دوسری روایت میں آرہی آپ علیہ السلام نے فرمایا بات سمجھ میں آرہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقہ اکرام کی زندگیہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں محنت و مزدوری ذرات سناعت و حرفت اور تجانت وغیرہ کا ایک اہم کردار ہے اور یہ چیز انسانی حیات کے لوازمات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بشارت دی ہے جو رزق حلال کے لئے جدوجہت کرتے ہیں چنانچہ فرمایا اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں اور جو حلال مال آدمی اپنے اپنے اور اپنے حل و عیال اور خادم پر خرچ کرے وہ اس کے لئے صدقہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا کے سامنے قصف معاشر کے اعلی نمونے قائم فرمائے چنانچہ اگر ان ذرائع کو نیک نیتی سچائی خلق خدا کی نفع رسانی اور حاجت مندوں سے درگزر کرنے کے جذبے سے اختیار کیا جائے تو ہم خرمہ و ہم ثواب یعنی مقصدی اپنا قصف حلال بھی ہوگا اللہ پاک کی طرف سے عجر بھی ملے گا دنیا کا فائدہ بھی دین کا فائدہ بھی اس کو کہہ دے ہم خرمہ و ہم ثواب بات سمجھ میں آ رہی ہے ہم خرمہ و ہم ثواب کی بنیاد پر دنیا بھی کمائی کے ساتھ ساتھ اخروی کمائی کا بھی ذریعہ بنیں گے انیت انسان صحیح رکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والے تاجر کو خوشخبری سنائی کہ ورز قیامت اللہ کے مقبول بندوں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے حدیث میں آدھائی ناپ علیہ السلام نے فرمایا اتاجر الصدوق الامین معن نبیین و الصدیقین و الشہداء اور ایک اور روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اتجار و احشرون یوم القیامت فجارا الا من اتقا و برہ و صدق اس طرح کی الفاظ ہے نا دن بر کی محنت مزدوری سے تھکے ماندے شخص کو بوقت شام اللہ کی طرف سے پروانے مغفرت ملنے کا اعلان فرمایا گیا ہے کمائی کے وہ تمام ذرائع اختیار کرنا حرام ہے جن سے شریعت مقدسہ نے منع فرمایا جیسے سود رشوت جوہ سٹا چوری ڈاکا بھتا ملاور جال سازی اور دیگر ناجائز طریقے یہ سب کیا ہے حرام ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اور ایک اور روایت میں جیسے آتا ہے قبل آئیے جقع عرف ہوئے نا کہ عجرت کرنے والے عجیر کو اس کی کیا کر دو عجرت دے دو اس کا پسینہ خوش کونے سے پہلے پہلے جی دیکھیں فرماتے ہیں روز محشر جہاں زندگی جوانی اور علم و عامل کے سلسلے میں ایک ایک سوال ہوگا وہاں مال کے متعلق دو سوال ہوں گے کون سے منین اکتسبہو وفی ما انفقہو کہاں سے کم آیا کہاں خرش کیا دو سوال کمانے سے متعلق بھی خرش کرنے سے متعلق بھی روایت دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب قسم الحلال فریضتن بعد الفریضتی ترجمہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال روزی کمانا فرض کے بعد ایک اور فرض ہے تشریح میں فرماتے ہیں کہ اپنی اور اپنے اہل و عیال کی معاشی کی فالت کے لیے دست و بازو کی محنت سے کمانا ایک اہم فریضہ ہے اسلام کے بنیادی ارکان و فرائض کے بعد اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان کمائی کے حلال ذرائع سے اپنی اور اپنے اہل و عیال کی عبرو مندانہ عزت مندانہ زندگی کو تحفظ فراہم کرے اور دوسروں پر بوجھ نہ بنے جو شخص طاقت کے باوجود سستی اور کاہلی کے سبب محنت و مشقص سے جی چُرائے اور گزر وقت کے لیے دوسروں سے مانگتا پھرے اس کے حق میں بڑی وعیدے بیان کی گئی ہے سمجھ میں آ رہی ہے جیسے اگزار و طالبین میں یہ روایت بھی آپ نے پڑھی ہے نا جو شخص طاقت کے باوجود اچھا یہ تو ہو گئی کمائی میں اس طرح مشغول ہونا کہ فرائض تک چھوٹ جائے ایک تو ہی کہ بالکل انسان نہ کمائے دوسروں سے مانگیں یہ بھی غلط اور یا یہ کہ افرات و تفرید کہ اتنا کمانے میں لگ جائے کہ فرائض بھی چھوٹے یہ بھی غلط کمائی میں اس طرح مشغول ہونا کہ فرائض تک چھوٹ جائے اور انسان اللہ کی آج سے غافل ہو جائے کسی طور پر بھی درست نہیں ایمان والوں کی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ تجارت اور خرید و فروق انہیں نماز اور اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی قرآن کریم کی کون سی آیت ہے یہ قرآن کریم کی آیت ہے نا چلے بھی زین میں نہیں آرے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال قیل یا رسول اللہ ایو الكسبیاتی ابو قال عمل الرجل بیدہی وکل بیع مبرور حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مروی اور روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عرض کیا گیا اللہ کے رسول کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے اتیب پاکیزہ کون سی کمائی سب سے صاف ستری پاکیزہ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا عمل الرجل بیدہی نمبر ایک کسی شخص کا اپنے ہاتھ کی کمائی میں ہاتھ کی محنت محنت کر کے کمانا ہاتھ کی کمائی وَكُلُّ بَيْعِ مَبْرُورٍ اَيْ مَقْبُولٍ ہر مقبول بیع دوسری ہر مقبول بیع یہ تو سمجھ میں آئی نا ہاتھ کی کمائی مقبول بیع سے مراد کیا ہے مقبول بیع سے مراد وہ بیع ہے جس میں کوئی جھوٹ نہ بولا جائے جس میں خیانت نہ ہو جس میں دونمبری نہ ہو جس میں ملاوٹ نہ ہو جس میں دھوکہ نہ ہو وہ بیع مقبول کہلاتی ہے بس سمجھ میں آ رہی ہے اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے